ملہن خاتو خیریت تو ہے عثمان صاحب کیا آپ کو رہنے کے لیے جگہ اس لیے دی کہ آپ ہمارے دشمن بن جائیں یہ آپ کیا فرما رہے ہیں عثمان صاحب میں کچھ سمجھی نہیں نکولا کیا میرا جانی دشمن نہیں ہے کافروں کے خلاف جنگ میں میں شامل نہیں ہوں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ اس کے دوست ہیں تو میرے دشمن بن کے کھڑے ہو جائے آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے عثمان صاحب تجارت کرنے کا ارادہ وہ بھی میرے علم میں لائے بغیر میرے دشمن کو گھوڑے کیسے بیچ سکتے ہیں آپ نے کہاں سے سنا جو سوال ہے اس کا جواب دیجئے ہمارے قبیلے کو اس تجارت کی ضرورت ہے عثمان صاحب اس میں حرج کیا ہے آخر تاکہ وہ گھوڑے ہمارے خلاف جنگ میں استعمال کریں تاکہ وہ کسی بھی مسلمان کی عصد پر آسانی سے حملہ کر سکیں آپ ہمارے دشمن کو کیسے گھوڑے بیچ سکتی ہیں بھائیوجہ کا خون ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اب جائیے اور اپنے بابا سے کہہ دیجئے کہ میں انہیں اجازت نہیں دوں گا چاہیے اور ان سے کہہ دیجئے عثمان کے غزب سے دروگے تو چھائے چلو بھائی سنگور حضور تمہیں نظر رکھنی ہوگے داکپ کرون کا جو حکم سردار موسیقی 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 موسیقی